مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبسکرائب تو می چینل اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے الغفار سے متعلق تو الغفار کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا معافی دینے والا مغفرت کرنے والا درگزر کرنے والا تو اس اسم حسنہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو انسان نماز جمعہ کے بعد سو مرتبہ اپنا معمول بنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تین انعامات دیں گے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آثار پیدا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسے آمال سرزد کروائیں گے کہ وہ اس سے گناہ نہیں ہوں گے اس سے اچھے آمال پیدا ہوں گے نیکی کی توفیق ہوگی برائیوں سے بچنے کی توفیق ہوگی اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اس سے تنگی دور کر دی جائے گی کسی قسم کی بھی تنگی ہے پریشانی ہے وہ دور کر دی جائے گی اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رزق دیں گے اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اسے معمول بنایا جائے یہ ہفتہ کے اندر صرف ایک دن اور ایک دن کے اندر صرف اور صرف سو سیکنڈ کا کام ہے یعنی دو منٹ کا زیادہ سے زیادہ کام ہے اور دو منٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ہم کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یہ بہت بڑی عمل ہے اس کو ضرور معمول بنائیں فواما